اسلام علیکم دیس اس عبدالحنان فرم میڈیکلز پاکستان نمبر ون فرنیشہ برینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو بیل آئیکن پر پلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو بڑھ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ویڈیو بڑھنے کی کیونکہ جب ہم نے لکڑی سٹاک کی ہوتی ہے تو وہ سوکتی جاتی ہے اور فرنیچر ہمیشہ سکی ہوئی لکڑی کا ہی پائیدار اور مضبوط بنتا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو درہ دکھاؤں جیسے کہ یہ میرے پاس ایک نیچے زمین میں بالکل درہ گیا ہوا ہے اس کی مدت کم از کم دس سے پنہ سال پہلے کا یہ بائی کیا گیا ہوا ہے اس طرح ہمارے پاس بہت سٹاک پڑا ہوا ہے سارا جو کہ بہت پرانا ہم نے لے کے رکھا ہوئے وہ ہی سٹاک جو ہے وہ فرنیچر میں لگاتے ہیں اسی طرح پرانا سٹاک جو ہے وہ آگے ہمارے سیزن پلانٹ پہ جاتا ہے اور جو نیا سٹاک ہے وہ یہاں پہ آکے ہم لاکے سٹاک کر دیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو شیئر کا بٹن ضرور دمائیں جو کہ اپنا سیزن ایک ہوتا رہتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے جو سٹاک یوز کرنا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ سلائس کرنے کے لیے بھیجھنے ہیں سلائس کرنے کے ساتھ یہاں پہ سلائس ہوتا ہے اس کے بعد وہ سٹاک ہمارے سیزن پلانٹ میں جاتا ہے سیزن پلانٹ میں وہ ایک سے دو سال اور سیزن ہوتا ہے سیزن ہونے کے بعد سلائسیز جو ہے وہ فرنیچر کے اندر یوز ہوتے ہیں تو یہ پورا بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں ٹین ٹو ٹویلویئرز کا ایک پروسیس ہوتا ہے وڈ کا جو کہ اپنی ایک پروسیسنگ کے بعد فرنیچر کے اندر یوز ہونے کے کام آتا ہے اگر آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہ ہم نے کیکر کی لکڑی جو ہے وہ ابھی نیا سٹوک ہے نیا سٹوک سے مطلب یہ کہ ابھی اراؤنڈ اس کو ایک سال یا دو سال ہوئے میں اس کو یہاں پہ پڑے ہوئے تو ابھی مزید اس کو ٹائم چاہیے سیزن ہونے کے لیے اس کو سوکنے کے لیے آپ جیسی یلو یلو دیکھ رہے ہیں یلو یلو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی گیلی ہے ابھی اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو لیفٹ سائٹ پہ دکھاؤں تو لیفٹ سائٹ پہ یہ جو لکڑی ہے یہ کافی تقریبا سوک چکی ہے یعنی کہ یہی پہ ہی کافی یہ لکڑی جو ہے وہ تقریبا سیزن ہو چکی ہے یہ جو لکڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکھروڑ کی لکڑی ہے اس کی کالیٹی ڈیوریبیلٹی بہت زیادہ ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کے جو گرینز ہیں وہ بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہیں جب یہ پالش ہوتے ہیں پالش ہونے کے بعد جب ہم اس کو سوپر گراؤس پینش اپنی دیتے ہیں تو سوپر گراؤس میں اس کے لکڑی اور ڈیوریبیلٹی جب وہ بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے کہ کوئی لکڑی کے اوپر سالڈ کام ہوا ہوا ہے یہ جو کریکس آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وڈ ہے یہ اس وقت فل سیزن ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنے سیزن پلانٹ میں ایک دفعہ دوبارہ سلائسز کر کے سیزن کریں گے یہ دیکھئے اس وقت جو ہمارا نیا سٹاک ہے وہ تقریباً ان لوڈ ہونے والا ہے تو ٹرک کے اندر جو آتا ہے سٹاک جس طرح سے آتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آ گیا ہے اب اس نے ان لوڈ یہاں پہ ہونا ہے اور یہ پیچھے بہت دور دور علاقوں سے ہے جو وہ یہاں پہ پورا جو ہے سٹاک آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سٹاک کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نے بس پڑے جانے اور سیزن ہونے کے بعد اگلا اس کا جو ہے وہ پروسس سٹارٹ ہوگا سٹاک جو ہے اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے روزوڈ کس پہ یوز ہوتی ہے روزوڈ یوز ہوتی ہے سوپس کے اندر تو آپ میرے رائٹ لیفٹ پہ اس پر بیک پہ جتنا سٹاک دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت شیشم ووڈ کا پڑا ہوا ہے شیشم ووڈ کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے کوالیٹی بہت اچھی ہے اور سوپس میں یوز ہوتی ہے آپ جو ڈیپٹ دیکھ رہے ہیں اس ڈیپٹ کو ڈیپٹ کہتے ہیں جو باقی بھی میں آپ کو ڈیپٹ دیکھا رہا ہوں آپ نے کوئی بھی چھوٹا ہمارے پاس ٹنہ نی دیکھا ہوگا چھوٹا درکت آپ نے کوئی بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنی بھی آپ نے دیکھی ہوگی اتنی بھڑی ڈیپٹ دیکھی ہوگی جتنی بھڑی ڈیپٹ ہوگی اتنی قولٹی کا اور پرنیچر جو ہے وہ ڈیوڈیبل بنے گا یہ جو مشین آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو ہم وڈ کٹر یعنی کہ سو کٹر کہتے ہیں اس کے اوپر ہم سلائسز کٹ کرتے ہیں وڈ کے ہمیں جتنی تھکنس چاہی ہوتی ہے اس تھکنس کے اندر ہم اپنا پورا جو ہے وہ درخت کے سلائس کاٹ کے تو آگے سیزن پلانٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ اس ویئر ہاؤس میں ٹریکٹر کا کیا کام ہے تو ٹریکٹر کا آپ کو بتا دوں کہ جو وڈ ہوتی ہے یعنی کہ جو لکڑی کا درخت ہوتا ہے تنہ ہوتا ہے وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں پانچ سے چھے دس بندے بھی ملکے نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لئے ہم نے یہ ایک ٹریکٹر مشین رکھ ہوئی ہے جس کے ساتھ ہم لکڑی کے درخت کو ٹو کرتے ہیں اور سو کٹر کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پر اس کے سلائسز ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک کام چلتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو میرے سے قویشنز کیے تھے وڈ کے ریلیٹڈ لکڑی کے ریلیٹڈ اس کے متعلق میں نے آپ کو پوری ایک انفرمیٹیو ویڈیو ویہر ہاؤس کے اوپر بنا کے دی ہے کہ لکڑی کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے پھر بھی اگر آپ کے کوئی اور قویشنز ہو تو آپ مجھے بتائیے میں ضرور آپ کے لئے انشاءاللہ ویڈیو لے کے آنگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اقلی ویڈیو میں تب تک کے لئے عبدالحنان کی طور سے اللہ حافظ